مائیکل ہارٹ اس نے ایک کتاب لکھتی ہے کتاب کیا ہے دی ہنڈریٹ یہ دی ہنڈریٹ کیا ہے یہ تو اس کا نام ہو گیا لیکن اس کے جی نیچے والی لائن ہے نا وہ دی ہنڈریٹ کو واضح کر دے گی کہ کتاب کا عنوان کیا ہے اور موضوع کیا ہے دی ہنڈریٹ کی نیچے والی لائن کیا ہے اگر اگر اور سے سنیے یہ دی ہنڈریٹ یہ سو یہ سو کیا ہے تو مائیکل ہارٹ فود لکھتا ہے یہ سو پوری تاریخ انسانی سے سو لوگوں کو چھانٹا گیا ہے پوری انسانی تاریخ سے جب سے انسانی تاریخ محفوظ ہے میں نے پوری تاریخ انسانی کا انیلائیسز کیا تجزیہ کیا اور وہاں سے میں نے سو کریم لوگوں کو نکالا ہے کیسے کریم لوگ جنہوں نے اپنی کوششوں سے اپنی زندگی کے اندر اپنے جدو جو حصے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا تھا اتھارا بدل دیا تھا ہوا کا رخ موڑ دیا ایسے سو لوگوں کو میں نے چھانٹا یہ ہے دی ہنڈریٹ لیکن صرف سیلیکشن نہیں ہے صرف سو لوگوں کا انتخاب نہیں ہے سیلیکشن کے بعد انٹگریڈیشن رینکنگ کی گئی ہے یہ جو تاریخ میں سو عظیم ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی کوششوں سے اور اپنے جدو جو حصے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا ان سو لوگوں میں نمبر ون پہ کون ہے نمبر ٹو پہ کون ہے نمبر کھری پہ کون ہے اور اس طریقے سے آپ چلتے چلے جائیں نائنٹی نائن پہ کون ہے اور ہنڈریٹ پہ کون ہے پوری تفصیل لکھی اس نے مائیک الارٹ میں جو خود عیسائی ہے اور آپ کو یہ جان کر فرحت بخش حیرت بھی ہوگی اور فخر بھی ہوگا عیسائی ہونے کے باوجود جب وہ دی ہنڈریٹ لکھ رہا ہے تاریخ انسانی کی سو عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنی کوشش سے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا ان سو ہستیوں میں اس نے ٹوپ آف ڈی لسٹ جس ہستی کو رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانکیزار